اسلام علیکم دوستو انڈرویڈ سوفٹ میں خوش حامدید میں ہوں حجمال خانم یہ آج ہمارے حضرت انفینکس موبائل ہے اور اس کو روٹ کیا ہوا ہے تو اس کا ہم دوبارہ سے یہ بوٹ لوڈر کا آپشن آرہا ہے اس کو بھائی ہوئی اس کو بھی ہم ریمیو کریں گے اس کو اورن سٹیٹس کرتے ہیں اور دوبارہ سے موبائل کو ری لاک کریں گے بوٹ لوڈر بھی اس کا ری لاک کریں گے اور اس سے روٹ کو ریمیو کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں یہ انفینکس ایکس زیرو موڈل ہے پرو انفینکس زیرو ایکس پرو موڈل ٹھیک ہے میں جس کو میں اوپن کر دیتا ہوں اور آپ چک کر سکتے ہیں یہ روٹ ہے تو اس کا ہم پہلے بوٹ لوڈر لاک کریں گے دوبارہ سے لاک کریں گے اور اس کا اس کا روٹ نکالیں گے ٹھیک ہے تو موبائل کو پہلے آف کر دیتے ہیں موبائل کو ہم نے آف کر دیا کوئی بھائی اگر خود نہیں کر سکتا تو ہم سے ان لائن کروا سکتے ہیں یہ انلاک ٹھول ہے رینٹ پہ مل جاتا ہے آپ اس میں جائیں گے یونیورسل میں اور یہاں دیکھیں یہ ری لاک بی ایل جو ہے اس پہ کلک کریں گے اور موبائل کو آف موڈ میں کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جس کو بی روم موڈ کا جاتا ہے یا بروم موڈ کا جاتا ہے موبائل کو کنیکٹ کرنے کے بعد وہ دیکھیں ہمارا موبائل کنیکٹ پی ہو گیا اور بوٹ لوڈر پہلے سے آنگا پتا لیکن نیچے جو لکا ہوئے ری لاکنگ بوٹ لوڈر اوکی تو اب ہمارا موبائل آن ہو گیا اب اس پہ ڈی ایم ویریفیکیشن آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈی ایم ویریفیکیشن کا مسئلہ بھی اس کا حل کریں گے بعض اوقات موبائل روٹ موبائل پہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح فیکس کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا آپ نے کنفرم فلیش فائل جو وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا آپ ریڈی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈی ایم ویریفیکیشن فیل سب سے پہلے ہم فائل کو سلیٹ کریں گے اسکیٹر جہاں پہ لوکیشن پڑی ہے اسکیٹر فائل کو سلیٹ کریں گے اور فلیش کریں گے ٹھیک ہے یہ فلیش پہ میں نے کلیک کر دیا موبائل کو کنیٹ کر دیا اور اس میں فارمیٹ آل پہ بھی چک لگائیں گے ٹھیک ہے فارمیٹ آپ اس پیو ٹھول سے کریں گے تو بھی فارمیٹ کا چک لگانا لازمی کیونکہ اس کی ڈی ایم ویریفیکیشن کو ریمیو کرنے کے لیے یہ ٹھیک لگانا لازمی ہے لیکن یاد رہے کہ پہلے ایم آئی کی بیک اپ آپ بنا دیں جو سیکیورٹی ایریا ہے اس کا بیک اپ بنا دیں اور یہ ہمارے موبائل فلیش ہو گیا میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کیا اور دیکھیں ہمارا موبائل اب آن ہوگا دیکھیں موبائل ہمارا آن ہو گیا اور انلاک جو سٹیٹس تھا بوٹ لوڈر کا اورینج کا سٹیٹس وہ بھی ریمیو ہو گیا اور دوبارہ جو ڈی ایم ویریفیکیشن تھا فیل وہ بھی ریمیو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے موبائل کی جو بوٹ لوڈر ہے وہ بھی دوبارہ ریلک ہو گئی ہے اور ڈی ایم ویریفیکیشن بھی ختم ہو گیا یہاں پہ ٹھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ کیونکہ موبائل فلی فارمیٹ ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ فلیشنگ میں فارمیٹ لگائیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو آئی می ریپیئر کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ انفین ایکس زیرو ایکس برو مر سکسیس پولی انروٹ ہو گیا